بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اہم مسئلہ یہ ہے کہ سفر حج کے لئے پیدل جانا کیسا ہے قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا اگر کوئی آدمی پیدل سفر حج کے لئے نکلتا ہے کیا اس کا یہ قدم صحیح ہے پیدل حج کرنا صحیح ہے جائز ہے یا شریعت اور سنت کے خلاف ہے سب سے پہلے تو یہ سبنے کے حج کس پر فرض ہوتا ہے قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مکہ مکرمہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہوتا ہے استطاعت سے کیا مراد ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاقت فرما دی کہ جو شخص زادے راہ جس کے پاس ہو اور اس کے پاس سواری بھی ہو تو وہ شخص صاحبِ استطاعت ہے اور اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے اور آپ حج پر نہیں جا سکتے تو آپ کے اوپر گویا حج فرض ہی نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اگر کوئی آدمی سب پیدل حج کے لئے نکلتا ہے کیا اس کا حج کے لئے جانا صحیح ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا جنہوں نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ وہ پیدل سفر حج کے سفر پر پیدل جائیں گی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منا فرما دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مشقت کی کوئی ضرورت نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اور پیدل حج کریں جب وہ اس کو پر حج فرض ہی نہیں ہے تو اس کو جانا پر حج پر جانا ہی نہیں چاہیے اسی طرح سے ایک صحاب نے نظر مانی کہ وہ پیدل حج کریں گے اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی اور اس کی آپ نے اس کی منع فرمایا کہ پیدل حج کرنا اس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے اب رہی بات جائز ہے نہ جائز تو سفر حج کے لیے جانا مزاج کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کے خلاف ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی تعاید کرنا چاہیے یا اس کی مخالفت کرنا چاہیے تو ہم کو ایسے کام میں اس کی تعاید نہیں کرنی ہے جو کہ شریعت کی مزاج کے خلاف ہو سنت کے خلاف ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کے خلاف ہو لہذا اگر کوئی ہم سے سوال پیدل حج کرتے ہیں جو اس سفر پیدل حج کے لیے نکلے ہیں ان کے جذبے کو سلام ان کے حوصلے کو سلام ان کے حمد کو سلام لیکن یہ قدم جو ہے پیدل حیث کیلئے جانا ایک تو راستہ بھی پر خطر ہوتا ہے اور بہت سے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور بھوپیاس سے بھی گزرنا پڑتا ہے تمام مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ہم کو بھی اس کی تعایر نہیں کرنا ہے اس کو پرموڈ نہیں کرنا ہے اور اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی حوصلہ شیئے نہیں کرنا ہے تاکہ آگے لوگ اس عمل کو نہ کریں جس نے جو کر دیا تو کر دیا یہ تو ان کا عمل جائز ہو گیا لیکن شریعت میں منشاہ کی خلاف ہے حرام اور ناجائز نہیں ہے منشاہ کی خلاف ہے اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے پوچھا کہ وہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور پورے دن بھر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا فرمایا کہ انہا لی جسدی کا عالی کا حق قل کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے رات میں تم کو سونا چاہیے دنما ہے تھوڑا تم کو ایسا کرو کہ کبھی روزے رکھو کبھی روزے نہ رکھو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے شریعت کے منشاہ یہ ہے کہ آدمی کو بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا شریعت مطالبہ نہیں کرتی ہے تو اپن صاحب کا پیدل صفحہ تجھ کرتے جانا جن کو غائلن کا نام شیحاب صاحب ہے جو گجرات کے رہنے والے ہیں تقریباً وہ آٹھ ہزار کلومیٹر کے سفر پیدل طے کریں گے اور وہ کہاں کہاں سے گزریں گے راستے بھی پرخطر ہوں گے اور پھر بیزے کی بھی مشقت آتی ہے اور تمام چیزوں کی قانونی کاروائی کرنے میں بہت سارے مشقتیں آتی ہیں دشواریاں آتی ہیں تو اتنی مشقتیں اگر اور وہ قانونی کاروائی ہیں اور اتنا پیسہ خرش کرتے اتنا انہوں نے خرش کیا ہے اگر وہ یہ پیسہ جو ہے اپنی سواری پر لگا دیتے اور سواری سے خرش کرنے کے لیے جاتے خرش کرنے کے لیے جاتے خرش کرنے کے لیے جاتے تو ان کے یہ سفر حج مقبول بھی ہو جاتا اور این اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی مطابق بھی ہو جاتا بہرحال ان کے جذبے کو سلام ان کے حوصلے کو سلام جنہوں نے یہ عمل کیا بلکہ ان کو کیا بلکہ ہر شخص کو ایسے کام سے بچنا چاہیے جو عمل شریعت کی خلاف ہو اور سنت کی خلاف ہو فقد رسل